بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل بٹن پر بھی کلک کر لیں اس طرح میں جب بھی نئو ویڈیو پوست کروں گی تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے گا سعید غنی اس کے بہت سارے افیشل آوٹلٹس بھی ہیں بہت سارے سیٹیز میں آن لائن بھی آپ اس کو پرسیز کر سکتے ہیں دراز سبھی پرسیز کر سکتے ہیں ریسنٹلی میں نے جو اس کی ایلو ویڈا جل جو پرسیز کی تھی کیونکہ میں نے اس پہ کافی اچھے ریویوز پڑے تھے تو میں نے سوچا میں اس کو لاس بھی پرسیز کروں اور ٹرائے کروں اور اپنا ایکسپیریز آپ کے ساتھ شیئر کروں ایلو ویڈا جل کے بہت سارے بہت سارے بینیفوئٹس ہیں پہلے آپ کو اس پرادک کے بارے میں بتاتی چلوں دو سعید غنی کی ایلو ویڈا جل ہے اس کی مینوفیکشنگ ان ایکسپیری ڈیٹ اوورال جو ہے پیکیجنگ جو ہے وہ کافی زیادہ مجھے پسند آئی ہے ایلو ویڈا جل جو سعید غنی کی ہے اس کی جو کنسیسٹینسی ہے اس کی جو فرگرنس ہے وہ بہت زبردست ہے اور اس کا گرین کلر ہے باکس کے اوپر کلیرلی مینشنڈ ہے کہ یہ ایلو ویڈا جل جو وہ تمام سکن ٹائپس کے لیے ہے جیسا کہ ہم سب کو اس بارے میں تھوڑا سا علم ہے ایلو ویڈا جل میں انٹی انفلیمیٹری اور انٹی بیکٹریال جو ہے پروپرٹی سپائے جاتی ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے سو یہ ہماری سکن کے لیے بہت زبردست ہے ایلو ویڈا جل اور میں جو اس کو ریگولر بیسیز پر اپنے فیس پر اپلائے کرتی ہوں مارننگ میں بھی اور ایوننگ میں بھی راؤنڈ باکس میں ایلو ویڈا جل آتی ہے آپ فیس کو واش کرنے کے بعد ایلو ویڈا جل اس پر لگا لیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی فیس موسٹرائزر اپلائے کر لیں تو سارا دن آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کی سکن بہت زیادہ ریفریش ہے کیونکہ ایلو ویڈا جل جو آپ کے فیس کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے اس ایلو ویڈا جل جو کہ سعید گانی کی ایلو ویڈا جل ہے اس کی فریکرنس بہت زبردست ہے مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے بہت زیادہ ریفریشنگ ہے اور اس کا کلر بھی گرین ہے کنسیسٹینسی تھوڑی سی تھک ہے دوسری ایلو ویڈا جل کی نسبت آپ کی سکن ٹائپ جو بھی ہے آپ اس ایلو ویڈا جل کو اپنے فیس پر اپلائے کر سکتے ہو آپ ویڈا دیس جو ہے وہ ڈیفرنس فیل کرو گے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ ریفریش ہو گیا دلنس ختم ہو گیا کیونکہ یہ ایلو ویڈا جل آپ کی سکن کو جو ہے وہ ہائیڈریٹ رکھتی ہے ایکنی پرابلم ہے ایکنی سکارز کو ختم کرتی ہے ایکنی کو ختم کرتی ہے اور اس میں انٹی انفلمیٹری اور انٹی بیکٹریل پرپرٹیز ہیں تو آپ کے جو ایکزیما وغیرہ یا بیکٹریل سے کوئی انفیکشن ہو گیا تو اس کو بھی ختم کرتی ہے یوز انتہائی آسان ہے آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے فیس کو واش کرنا ہے اور ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے ایلو ویڈا جل لگا لینی ہے تھوڑی سی کونٹیٹی میں آپ لگائیں گے انٹوٹیٹ فار میں اور ایزلی جو ہے سرکولر موشن میں یا اوور ڈریکشن میں جو ہے وہ آپ اسے مکس کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی کوئی بھی ڈے مویسچرائزر یا سن بلوک جو آپ اپلائے کرتے ہو ڈے ٹائم آپ وہ اپلائے کر سکتے ہو نائٹ میں یہ ہے کہ آپ نے فیس واش میک اپ ریموف کرنے کے بعد جو ہے آپ نے ایلو ویڈا جل اپنے فیس پر لگا لینی اور اس کے بعد آپ جو بھی نائٹ کریم اپلائے کرتے ہو وہ آپ کر لوگے تو ویڈین آر ڈیز آپ کو انشاءاللہ خود ڈیفرنس نظر آئے گا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے اگر آپ کو ڈار سرکل بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ نے سیپل ایسا کرنا ہے کسی بھی صاف کنٹینر میں جو ہے ایلو ویڈا جل ایک ٹیبل سپون اور اس میں دو ایویون کیپسل فور ہنڈرڈ ملی گرام مکس کر کے رکھ لینے ہیں فار ون ویک کے لیے اس آپ نے بنا کر رکھنا ہے لبی عرصے کے لیے سٹور نہیں کرنا سیمپل تھوڑا سی کوانٹر ٹی میں لی وہ جو جل آپ نے جس میں ایویون کیپسل مکس کیا اس کو سیمپل اپنی آئیس پر سرکلر موشن میں اپلائے کر لینے ہیں تو انشاءاللہ دلہ آپ کے دار سرکلز ختم ہو جائیں گے اور آئیس کے گرد جو فائن لائنز اور ڈرائنس ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ لٹک رہی ہے یا جھوریاں آ رہی ہیں تو آپ ایلو ویڈا جل میں جو ہے ایویون کیپسل مکس کر کے اپنے فیس پر اپنے کسی باڈی پارٹ پر جو آپ کو لگ رہا ہے کہ سیکنگ آف سکن کا ایشو ہے وہاں پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ دن ریگولر یوز سے جو آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کی جو سیکنگ آف سکن کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا آپ کی جو سکن ٹائپ جو مرضی ہو آپ نے جو ایلو ویڈا جل اپنے فیس پر لازمی اپلائے کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ اگر آپ سائد گنی کہ ایلو ویڈا جل اپلائے کرنا چاہتے ہو اور اس کو ٹرائے کرنا چاہتے ہو تو میں ڈیفنیٹلی آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو لازمی ٹرائے کریے پرائیس جو دوسری والے ایلو ویڈا جل سے تھوڑے سے زیادہ ہے لیکن یہ اورگینک ہے اس کا جب آپ یوز کرو گے تو آپ کو خود ڈیفرنس فیل ہو جائے گا کہ اس کی فرگرنس کی جو ہے کنسسٹینسی جو ہے اور اس کی کوالیٹی مچ بیٹر ہے دوسری ایلو ویڈا جل سے سعیدگانی کی ایلو ویڈا جل آپ اپنے فیس پر اپلائے کر سکتے اپنے ہیئر پر اپلائے کر سکتے اگر آپ نے کوئی بھی ہیئر ماسک لگانا ہے اور آپ کو پلانٹ والی ایلو ویڈا جل نہیں مل رہی ہے تو اس ایلو ویڈا جل کا ایک ٹیبل سپون آپ اپنے کسی بھی ہیئر ماسک پر لگا کر اگر اپنے بالوں پر اپلائے کریں گے تو آپ کے بال جو ہے وہ بہت زیادہ شائنی ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہوں گے اور بالوں کی جو لیندھ ہے وہ بھی انشاءاللہ تلہ بڑھے گی اگر آپ اس ایلو ویڈا جل میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کر سکتے like ایویون کیپسول ایڈ کر یا کسی باٹل میں یہ وکس کر کے نہیں رکھ سکتے تو آپ سپل اس ایلو ویڈا جل کو فیس واش کرنے کے بعد اپنے فیس پر اپلائے کریں اور اس سے بھی آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اس سے پہلے جو ایلو ویڈا یوز کر رہی تھی میں وہ یہ تھی جو ایلو ویڈا لیف والی تھی یہ میری الموس ختم ہو گئی تھی تو میں نے یہ سائید گانی کی ایلو ویڈا جل جو پرچیز کی تھی اس ایلو ویڈا جل کو میں نے کافی لمبے عرصہ تک یوز کیا ہے کیونکہ یہ ایک باٹل اگر ایک پرسن یوز کر رہا ہے تو کافی عرصہ چل جاتی ہے ایلو ویڈا جل جو فیس پہ لازمی اپلائے کرنی چاہیے کیونکہ اسے فیس بہت ریفرش ہو جاتا ہے ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے اور جو آپ کے فیس پہ ڈل نیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس ایلو ویڈا جل کی جو آپ کلر دیکھ سکتے ہو یہ پیور وائٹ ہے اور اتنی زیادہ تھک نہیں ہے ہے تو یہ بھی جل فارم میں اور یہ بھی سکن میں ایزلی ابزورب ہو جاتی ہے اس کو بھی میں کافی لمبے عرصہ سے یوز کر رہی ہوں یہ میری الموس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے سو میں بیسی کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنس دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ جو یہ لیف والی ایلو ویڈا جل ہے اور سعید گانی کی جو ایلو ویڈا جل ہے اس میں ڈیفرنس ہے جو سعید گانی کی ایلو ویڈا جل ہے اس کی کوالیٹی جو ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے اس کی فریکرنس بہت اچھی ہے اس کا کلر کافی اچھا ہے وہ گرین کلر میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کی ثکنیس کافی زیادہ ہے کنسسٹنسی تھوڑی سی وہ تھک ہے اس سے پہلے جو ہے لیف والی ایلو ویڈا جل میں نے اس لیے یوز کرتی تھی کہ اس کی جو پیکیجنگ ہے وہ تھوڑی اچھی ہے کیونکہ وہ سپیس بھی کام لیتی ہے اور اس کی جو اپلیکیشن بہت آسان ہے آپ نے جتنی کونٹیٹی یا سکویز کر کے نکال لیں اسے آپ اپلائے کر لو آپ دیکھ سکتے ہو دونوں ایلو ویڈا جل میں آپ کو ڈیفرنس ساف نظر آ رہا ہے گرین اور وائٹ لیکن کوالیٹی کا بھی ڈیفرنس ہے ڈیفنیٹلی ایلو ویڈا جل جو سعید گنی کی ہے وہ آرگینک ہے اس کی کوالیٹی زیادہ اچھی ہے آپ جب یوز کرنا سٹارٹ کرو گے تو آپ کو خور ڈیفرنس نظر آئے گا اس کی کوالیٹی الدو اس کی بھی زیادہ ہے وانیٹی گرامز لیکن سکروو بیالا کیاپ ہے تو تھوڑا سا موشکل ہوتا ہے کہ پہلے سکروو کیاپ کو اپنے فیس پر اپلائے کرو سمپل تھوڑی سی کوالیٹی میں یہ یوز ہوتی ہے اور آپ پورے فیس پر اور نیک پر اس پر اپلائے کر سکتے ہو اپنے فیس پر جب اپلائے کر رہے تو نیک کو کبھی نہ بھولیے نیک پر بھی لازمی اپلائے کریے گا اگر آپ کے پاس ایلو ویرا لیف والی کوئی بھی بوٹل ایمٹی ہو جائے تو آپ اس ایلو ویرا جل کو اپنی بوٹل میں ڈال لیں اور اس کی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ سان ہو جائے گی کیونکہ میں اسی طرح کرنے والی ہوں میری یہ لیف والی ایلو ویرا جل وہ ختم ہو گیا تو میں اس میں اپنی ایڈ کر کے اس کو پھر انشاءاللہ مجھے اپلیکیشن تھوڑی آسان لگتی ہے تھوڑی سی جو پیکیچنگ کا ایشو ہے کہ اگر یہ لیف والی پیکیچنگ میں ہوتی تو اپلیکیشن بہت آسان ہو نی تھی سعید غنی کی الو ویرا جل بہت زبردست آپ لازمی ٹرائی اوٹ کریے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا مارننگ میں جو میں آج کل پرڈکٹس یوز کر رہی ہوں وہ یہ تیروں پرڈکٹس فیس واش کرنے کے بعد میں الو ویرا جل فیس پر اپلائی کر لیتی جب وہ ڈرائی ہوتا ہے تو میں اپنی پانچ کی ایج میریکل کریم اور لش کا جو میرا سن بلوک ہے اس کو مکس کر کے اپنے فیس پر لگا لیتی ہوں تو بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے الحمدل اللہ سے جو ہے ایک تو فائن لائنز رنکلز کو ختم کرتا ہے دوسرا ایکنی اور ڈارک سپورٹ ان کو بھی ختم کرتا ہے اور مزید ایکنی نہیں ہونے دیتا الحمدل اللہ سے تو یہ بہت زبردست جو ہے مجھے یہ الو ویرا جل لگی ہے کیونکہ اس کا ریزلٹ بہت امیزنگ ہے سعید غنی کی الو ویرا جل کی جو اویلیبیلیٹی ہے یہ آپ کو تمام باسمیٹک شاپ سے آسانی سے مل جائے گی آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ نے سعید غنی کی الو ویرا جل یوز کی ہے یا آپ یوز کر رہے تو کمنٹ باکس پہ لازمی بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس کے ساتھ ریکویسٹ کروں گی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل بٹر پہ کلک کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا تھینک یو سو مچ اللہ حافظ